اس وقت پاکستان تحریکہ انصاف کی سابقہ عودے دار یہ ڈیپیٹی سیکیٹری جنرل ومین ونگ رہی ہے پلوشہ آباسی صاحبہ انہوں نے میں جوئن کیا ہے اور اس سارے معاملے کو انہوں نے بڑے قریب سے دیکھا ہے اس سارے معاملے میں وہ کس طرح سے زیرہ اتاب بھی آئی کہ جب انہوں نے اپنا ڈیسنٹ کیا کہ وہ اس میں شامل نہیں ہونا چاہتی ہیں تو اس وقت پارٹی نے ان پر نزلہ گرایا اور پھر ان کی جو ڈیپیٹی سیکیٹری جنرل شپ ہے بطور ومین ونگ کے اندر جو ہے ڈیپیٹی سیکیٹری جنرل اس عودے سے ہٹانے کا سرکولر جاری کیا گیا اور پھر ان کو ڈی نوٹفائی کر دیا گیا اور نمبرز بلوک کر دیا گیا واتس ایپ سے ان کو ریموف کر دیا گیا کیا وجہ کیا تھی پرابلم کیا تھی خود ہمارے ساتھ پلوشہ آباسی صاحبہ موجود ہے انہی سے جانتے ہیں پلوشہ آباسی صاحبہ السلام علیکم بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے سب سے پہلے تو بڑا سادہ سا سوال ہے آپ کی بھرپور ٹرولنگ اس وقت سوشن میڈیا پر پی ٹی آئی ٹرولز کر رہے ہیں وجہ بتا سکتیے بھالیکم اسلام ریحان دیکھیں ہم سب جانتے ہیں اگر ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں تو کس وجہ سے ٹرول کیا جا رہا ہے ریزن یہی ہے کہ why are you supporting parking پاک آرمی دوسرا یہ کہ میں ان کے فیور میں ٹویٹس کیوں کرتی ہوں ایسا نہیں ہے کہ میں نے کبھی تنقید نہیں کی ہوگی میں نے policies پر تنقید کی ہے ادارے ہمیں اجازت دیتے ہیں لیکن جہاں پر بات ملک کے national interest کے آ جائے تو میں اس چیز پر کبھی compromise نہیں کر سکتی اور جیسے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس چیز کی پرزور مضمت کی جب کسی نے بھی پارٹی میں اس چیز کی مضمت نہیں کیتی اور اس مضمت کرنے کی base پر آج مجھے میں بتا نہیں سکتی کہ ہم لوگ اخلاقیات سے اتنا بھیڑے چکے ہیں کہ ہمیں نہ اپنے دائیں کچھ نظر آتا ہے نہ بائیں اور ہم لوگ گالیاں دینے پر اتر آتے ہیں دیکھیں آپ کو پی ٹی آئی جوائن کیے ہوئے کو بہت لمبا چوڑا عرصہ نہیں ہوا تھا لیکن آپ کو عوضہ مل گیا بڑا لیوکریٹیو عوضہ تھا آپ ویمن ونگ کے اندر بتاو اور دیپیٹی سیکنٹری جنرل کام کرتی رہی آپ کو اس عوضے سے ڈی نوٹیفائی کیا گیا یہ محض اس لیے کیا گیا کہ آپ ایک جگہ پر اپنا ڈیسینٹنگ نوٹ پیش کر چکی تھی جو پارٹی کہہ رہی تھی آپ سمجھتی تھی کہ اس سے آپ کو اختلاف ہے آپ کی جررت اختلاف پر آپ کو ڈی نوٹیفائی کیا گیا دیکھیں جی ہوا یہ تھا کہ میں ایک ورک شاپ تھی وہ اٹین کرنے کے لیے گئی تھی جس کے بات اور جو میں پارٹی کو بتا کر گئی تھی میں جب وہاں سے آئی تو مجھے پارٹی پالیسی کے اگینس شو کاؤز نوٹس دیئے بغیر ڈی نوٹیفائی کیا گیا اور اس کا ریزن یہ بنا کہ تم تو جو ہے سپوکس پرسن بن گئی ہو جا کر آرمی کی ایسی بات بلکل بھی نہیں تھی اگر میں اپنے شہداء کے لیے بات کر رہی ہوں اگر میں ان کی قربانیوں کی بات کر رہی ہوں اگر ہماری فوج پاکستان میں کچھ اچھا کر رہی ہے اور میں اس کے لیے بات کر رہی ہوں تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ پارٹی پالیسی کے اگینس تھا یا کہیں سے بھی آپ اس چیز پر کر سکتے ہو کہ میں جو ہے غلط بات کر رہی ہوں تو ریزن یہ بنا تھا مجھے ڈی نوٹیفائی کرنے کا اس کے بعد بھی جو ہے مجھے اس چیز پر کرتے رہے کہ تم کیوں پاک فوج کے فیور میں ٹویٹس کرتی ہو اور یہ سلسلہ چلتا رہا بیچ میں کچھ غدارے وطن ہیں جن سے میری ٹویٹر پر ایک لڑائی سٹارٹ ہوگی ان کو سپورٹ کیا گیا پی ٹی آئی کے گروپس کے اندر اس کو سپورٹ کیا گیا اور مجھے بولا گیا کہ میں پارٹی پالیسی لائن کے اگینس جا رہی ہوں اور وہ کس کی طرف اشارہ کر رہی ہیں یہ میں بات کر رہی ہوں آدل راجہ کی جو اس ٹائم یوکے بیٹھ کر پاکستان کے اندر دھنگا فساد کرا رہا ہے اور دیکھیں ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ایک انفومیشن وارفیر چل رہا ہے اور ہم لوگ ایک ایسے ایلیمنٹ کو کیسے اگنور کر سکتے ہو اور کیسے پروموٹ کر سکتے ہیں جو باہر کے ملک بیٹھ کر پاکستان کے اندر لوگوں کو منپلیٹ کر رہا ہے اور ان کو بتا رہا ہے ان کو پرووک کر رہا ہے کہ آپ جائیں آئی ایس ای ہیڈ کوارٹرز پہ جا کے حملے کریں آپ وہاں جائیں آپ وہاں جائیں اور نیم کالنگز کر رہا ہے اور لوگ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم اس طرح کے لوگوں کی مضمت کیوں نہیں کر رہے اور ہم اس ملک میں ایسے لوگوں کو کیوں بڑھاوا دے رہے ہیں ہم ان کو کیوں پرووٹ کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے ملک کے اندر لڑائی اور دھنگے فساد جو ہے ڈلوائیں دیکھیں آپ نے کہا کہ گراؤنڈز یہ تھے کہ پارٹی پالیسی سے آپ نے انعراف کیا ہے اس لیے آپ کو ڈی نوٹیفائی کیا گیا یا پارٹی نے آپ پر نزلہ گرایا پارٹی پالیسی اگزیکلی تھی کیا دیکھیں دیکھیں پارٹی پالیسی جو تھی وہ کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ کے اگینس نہیں تھی لیکن مجھے دی نوٹیفائی اس بیس پر کیا گیا کہ تم جو ہو بہت زیادہ سپوکس پرسن بن گئی ہو اور اس وجہ سے مجھ پہ بہت پریشر تھا اور میں نے تمہیں دی نوٹیفائی کر دیا اور بہت زیادہ میٹنگز میں بیٹھ کے بولا گیا کہ سینئر لیڈیرشپ کی طرف سے پریشر تھا کہ اس کو دی نوٹیفائی کر دیا جائے بکیز یہ بہت زیادہ سپوکس پرسن بنتی ہے I don't get one thing کہ کوئی بھی سیاسی جماعت میں سیاسی جماعت میں تعلق رکھنے سے پہلے ہم سب پاکستانی ہیں اور آپ میری لائلیٹیز پہ کیسے شک کر سکتے ہیں یا کیسے انگلی اٹھا سکتے ہیں اگر میں ہر اس شرپسن اناثر کی مضمت کرتی ہوں جو ہمارے پاکستان کی اگینسٹ ہے ہمارے پاک فوج کی اگینسٹ ہے اور وہ کوئی بھی ایسی چیز جو ہماری پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ کی بیچ میں دوریاں پڑھوا رہی ہے اور میں دیکھ سکتی ہوں کہ کس طرح سے لوگ منپلیٹ ہو رہے ہیں وہ بات ٹھیک ہے جو بات آپ کر رہے ہیں بڑی ویلڈ ہے لیکن پارٹی پالیسی اگزیکٹ کیا تھی کہ آپ نے فوج کے خلاف بات کر رہی ہے کیونکہ آپ تو فوج کی حمایت میں بات کر رہی تھی ورکشاپس میں جاری تھی سوشل میڈیا کے اوپر اس پر کھل کے بات کر رہی تھی لیکن وہ آپ سے کیا اچھا رہے تھے what were they demanding from you دیکھیں مجھے جو ہے یہ میں غلط بیانی بالکل نہیں کروں گی مجھے بالکل بھی نہیں بولا گیا کہ تم فوج کے اگینسٹ بولو لیکن جب میں فوج کے فیور میں بول رہی تھی تو اس کے بدلے میں مجھے بہت زیادہ کرٹیسیزم دیکھنا پڑا مجھے ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا مجھے ریزن یہ دیا گیا کہ تم پارٹی ایکٹیوٹیز میں نہیں آتی اور میرے خیال ساکہ میرے سوشل میڈیا میرے سوشل میڈیا اکاؤنٹ اٹھا کے دیکھے جائیں تو I was the one جو بہت زیادہ ایک ایکٹیو میمبر رہی ہوں باقی پارٹی پولیسی کبھی بھی اگینسٹ نہیں تھی آرمی کے لیکن جب بھی میں نے فوج کے فیور میں بات کی تو مجھے بہت زیادہ کرٹیسیزم بہت گالیاں بہت بیک لیش مجھے ڈبل ایجنٹ بولا گیا جو کہ ابھی تک بولا جاتا ہے یہ بھی بولا گیا کہ یہ ویکٹ کے دونوں طرف کھیل رہی ہے جن باتوں کے مجھے to be very honest مطلب بھی نہیں پتا کہ اگر آپ اپنے ملک کی فوج کو سپورٹ کر رہے ہو تو کس طرح سے آپ کی کوئی loyalties پہ جو ہے وہ دیکھیں نو مئی کو آپ کی women wing کی طرف سے ایک آڈیو مطلب women wing کیا خواتین ہے کچھ آپ کی پارٹی کی کمل شوزب صاحبہ جو ایک سیم اینے ہیں وہ ان کی آڈیو بھی ہم نے سنی تو یہ کیا ہوا تھا نو مئی کو exactly اور یہ پلان کہاں بنا تھا اور پلان تھا کیا کہ کس ٹارگٹ کو ہٹ کرنے جارہے ہیں دیکھیں میں تو گروپس میں نہیں تھی بٹ مجھے نو دفرنٹ خواتین نے یہ سکرین شوٹس بھیجے کیونکہ وہ اس سارے حصے کا جو تھا اس سارے پلان کا جو تھا وہ پارٹ نہیں بننا چاہتی تھی they sent me the screen شوٹس کچھ دن بعد میں نے جب ویریفائی کیا کہ وہ سکرین شوٹس اصلی ہیں تو میں بالکل میرے ضمیر نے گوارہ نہیں کیا اور نہ ہی میری خلاقیات نے کہ میں اس چیز پر چپ رہوں کہ وہ میرے ملک کے نیشنل انٹرسٹ کے اگینس جا رہی ہے میں نے وہ پوسٹ بھی کیے میں نے بتایا بھی کہ کس طرح سے پارٹی کے اندر لوگوں نے ایکسپوائٹ کیا ہے اور قول شوزب کی کلیر انسٹرکشن سی اور میں یہاں پر یہ بات بتاتے چلوں کہ قول شوزب کی انسٹرکشن صرف پنڈی اسلامباد کی خواتین تک لیمیٹیڈ نہیں تھی یہ چلتا ایسے ہے کہ قول نے جو ہے گروپ میں انسٹرکشن دے دی اب جو نورت کی پریزیڈنٹ ہے جو ساؤت کی پریزیڈنٹ ہے جو لاہور میں ہے یا جو آگے پیچھے ہے وہی میسج اٹھائیں گی اور جو نیچے کے جتنی بھی خواتین ہیں وہ ان کو وہ میسج دیں گی تو وہ میسج جو ایک ان کا میسج تھا وہ لیمیٹیڈ نہیں تھا پنڈی اسلامباد کیے بلکہ وہ تمام لوگوں کے لیے تھا جتنی بھی خواتین منسلک تھی خواتین وہ میسے تمام خواتین کے لیے تھا اور میں تو کب سے بول رہی ہوں کہ اس چیز پہ جو ہے مضمت تو اب ایک بہت پیچھے رہ چکا ہے اس چیز پہ ایکشن لینا چاہیے کہ کیسے کوئی پاکستان کے کیسے کوئی ہمارے نیشنل انٹرسٹ پہ اس طرح سے ہاتھ ڈال سکتا ہے اور کیسے اس قسم کے انسٹرکشنز دے سکتا ہے تو یہ کہنا مناسب ہوگا اس ساری سیچویشن کو دیکھ کے پاکستان تحریکہ انصاف نے دیکھیں جی میں آپ کو ایک بات میں ہمیشہ بولتی اور میں آج بھی بولوں گی کہ اس ملک میں یا تو آپ کی فوج رہتی ہے یا پھر دشمن کی فوج رہتی ہے تو آپ کو سوچنا چاہیے کہ فیوچر میں کیا ہونا ہے اگر ہم ایٹھ میے کو دیکھیں تو ہم لوگ کہاں پر تھے اور نائنس میے کے بعد ہم کہاں پر ہیں تو دیکھیں اگر کسی کو یہ لگ رہا تھا کہ ہم لوگ اسٹیبلشمنٹ سے لڑ لیں گے یا کسی کو ابھی لگتا ہے کہ ہم اپنی ریاست سے لڑ لیں گے تو ایسا بلکل نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ اپنی ریاست سے لڑ کے فتح حاصل نہیں کر سکتے آپ کا ملک ہے آپ ملک کے جو ہے سٹیک ہولڈرز ہیں آپ لوگوں نے مل بیٹھ کر یہ ملک چلانا ہے ابھی جو ہے باہر کے لوگوں کو آپ علاو نہیں کر سکتے یا شرپسند ناصر کو علاو نہیں کر سکتے بلکل ٹھیک بات ہے یہ ان کو کیا لگ رہا تھا بیکرز یو ور دیئر انسائیڈ کنسرن کورٹرز آف پی ٹی آئے وہ ان کو کیا لگ رہا تھا اسٹیبلشمنٹ سے لڑ کے یا فوج کو للکار کے ان کا ٹارگٹ کیا تھا کیا وہ دیکھ رہے تھے کہ فوج میں کوئی ریولٹ کرا دیں گے یا فوج کو اشتال دلائیں گے کیا ٹارگٹ کیا تھا جس کو ہٹ کرنا چاہتا دیکھیں ریحان بات یہ ہے نا کہ میرے خیال سے جو ہماری اسٹیبلشمنٹ کی پچھلی لیڈرشپ سے لڑائیاں تھی ہمیں اس سب کو بھول جانا چاہیے تھا ہمیں وہ چپٹر وہیں پہ کلوز کر دینا چاہیے تھا جب ہماری نیو لیڈرشپ آئی تھی کیونکہ ہر لیڈرشپ کو جو ہوتا ہے ایک انسٹیٹیوٹ چلانے کا طریقہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے ہر کسی کی اپنی پالیسیز ہوتی ہیں ہر کسی کا اپنا فارمیولا ہوتا ہے تو ہم لوگ ہر فارمیولا ہر کسی پہ اپلائے نہیں کر سکتے اور نہ ہی ہم یہ بول سکتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے پرانے تینیور میں کیا ہم اس کو کنٹینیو رکھیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ جب یہ سارا سین ہوا تھا تو ہمیں اس ساری چیز کو کانٹرویورشل نہیں بنانا چاہیے تھا بلکہ تمام لوگوں کو مل بیٹھ کر اس چیز کو حل کرنا چاہیے تھا اور ڈیسائیڈ کرنا چاہیے تھا کہ ہمارے ملک کے انٹرسٹ میں پہلے کیا چیز آ رہی ہے دیکھیں ملک ہوگا تو ہم سیاست کریں گے ملک ہی نہیں ہوگا تو نہ ہماری سیاست ہوگی اور نہ ہی ہم باقی چیزیں کر سکتے ہیں اگر آپ بتا سکے کہ کون لوگ تھے پٹیکلرلی خان صاحب کے نزدیک جو یہ میسیج یا سپون فیڈنگ کرتے تھے یا انسٹرکشنز دیتے تھے کہ یہ ٹارگٹ ہے اس کو اچیو کر لیں گے اور اندر بھی جیسے جس شخص کا آپ نے نام لیا کہ وہ برطانیہ میں بیٹھ کے اس طرح کی کیمپیننگ کر رہا ہے ان کے بھی بہت سارے ایسے کانٹروورشل ٹویٹس دیکھنے میں آتے ہیں خاص طور پر مطلب وہ پرٹینڈ یہی کرتے ہیں کہ وہاں سے کوئی نیوز لے رہے ہیں اور اس کے بعد وہ پبلک میں فیڈ کر رہے ہیں تو خان صاحب کو کون بتا رہا تھا کہ وہاں پر یہ چل رہا ہے اور بس آپ تھوڑا سا اور مضامت کریں گے تو آپ کیا کام ہو جائے گا ریحان میں غلط بیانی نہیں کروں گی جو چیز مجھے نہیں پتا میں اس کے بارے میں نہیں بولوں گی I don't know کہ ان کو کون بتاتا تھا کون نہیں بتاتا تھا بٹ اگر یہ کہا جائے کہ عادل راجہ کو جو ہے اس کی مضمت ہم نہیں کرے اس لیے کہ وہ پارٹی کا ممبر نہیں ہے تو یہ چیز سراسر غلط ہے اور میں ایک بار پھر سے ریپیٹ کر رہی ہوں کہ یہ انفرمیشن وارفیر کا دور ہے and we know very well کہ پاکستان کے اندر آج جو کچھ بھی ہوا ہے اس میں اس انسان کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے اور اس چیز میں کوئی شک نہیں ہے کہ پارٹی جو ہے اس کو سپورٹ کر رہی ہے آپ ہر جرنلسٹ کے اگینسٹ بول سکتے ہو آپ ہر یوٹیوبر کے اگینسٹ بول سکتے ہو آپ ہر کسی پولیٹیشن کے اگینسٹ بول سکتے ہو لیکن آپ اس بندے کے اگینسٹ نہیں بول رہے پارٹی آفیشلز جو اس ٹائم ملک میں دھنگا فساد کرا رہا ہے جو اسٹیبلشمنٹ کو بیٹھ کے وہاں پر فضول باتیں کرتا ہے اور اس بندے کو جو ہے raw security دیتا ہے اس بندے کو raw content دیتا ہے اور اس چیز پہ آپ مضمت نہیں کر رہے آپ کیسے نہیں کر سکتے جب آپ کی 90% عوام اس کو سنتی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کا ممبر نہیں ہے ہم اس کی مضمت نہیں کرتے اگر آپ اس کے وی لاغز اٹھا کر دیکھیں تو پی ٹی آئی آفیشل کے جو باہر کے ملک میں لوگ بیٹھے ہیں وہ بہت زیادہ بیٹھ کے اس کے ساتھ بھی لاغز کر رہے ہوتے ہیں جو information secretaries ہیں UK میں یا USA میں how can they people sit with that guy who is against the establishment آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ اپنی جگہ پر لیکن ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی جب سے زیر اعتاب آئی ہے خاص طور پر 9 مہی کے بعد سے تو جو فرسٹیئر کے لوگ ہیں فواد چودری جیسے وہ بھی پارٹی سے distance کر رہے ہیں کہ وہ کچھ دیر کے لیے سیاست سے بریک لے رہے ہیں اور پی ٹی آئی سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ ایکسپیکٹ کر رہی تھیں کہ بڑے بڑے برش بھی پی ٹی آئی کے اندر اُلٹ جائیں گے دیکھیں میں نے تو کبھی نہیں سوچا تھا میں نے تو کبھی یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ خان صاحب جو ہے ان کی گرفتاری ہوگی میں نے کبھی یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ ہم لوگ اپنے ہی ملک کے نیشنل انٹرسٹ کو نقصان پہنچائیں گے ہم لوگ اپنے ہی شہیدوں کے جو مجسمیں اور تصویرات کو جا کے جلائیں گے اور توڑ پھر کریں گے یہ سارا جو کچھ ہوا کسی نے نہیں سوچا تھا اور جس طرح سے لیڈر چھوڑ کر جا رہے ہیں تو اگر آپ یہ کہیں کہ ان پر پریشر ہے تو ٹھیک ہے پریشر ہوگا لیکن اگر دیکھیں ہر کسی کے اپنا چیزیں چل رہی ہوتی ہیں ہر کسی کے سینریوز ڈیفرنٹ ہوتے ہیں تو میرے خیال سے I'm no one to judge them پلوشا بائی سہپا how do you see PTI دیکھیں مجھے لگ رہا ہے کہ ہم سب کو بھی گھبرانا نہیں چاہیے کیونکہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ختم نہیں ہو سکتی تو I think کہ ابھی بھی ہم لوگ بیٹھیں اور ہم سب سے ساری جمہوری جماعتیں بیٹھیں اور اپنے اداروں کے ساتھ بیٹھیں تو ہم لوگ یہ چیزیں حل کر سکتے ہیں ایک اچھے نوٹ پہ